وہ بھی خوصے پاک کی حوالے سے سرگار خوصے پاک رضی اللہ تعالیٰ کو مقربت ہے سرگار امام احمد بن حمد کے کس کے امام احمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کے مقربت ہے اب آپ غور کرو پیارے مسلمانوں وہ امام احمد بن حمد جس کے سرگر جو امت کو بخاری شریف نے جو سارے سارے لاکھ حدیثوں کے حامد سرگار خوصے پاک جن کے مقربت ان کے بارے ہمیں سرگار خوصے پاک رضی اللہ تعالی بیارت کے لیے ان کے روزیں ان کے مزار شریف پر تشریف لے جاتے ہیں سرگار خوصے پاک اپنے امام کی بارگاہ میں بیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں حضرت ابو الحسن حریب بن حیدی نے اس روایت کو سرگر کے ساتھ بیان کیا حضرت بہا اس سرگار خوصے پاک کے ساتھ میں ہوتے ہیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خوصے پاک سرگار جیسے ہی روزہ امام احمد الحمد نے تک مل ہوئے مزار امام احمد بن حمد کھٹ گئی شرک ہو گئی اور امام احمد بن حمد مزار سے نکلے اور غوصے پاک کے سینے سے لگا دیئے غوصے پاک سے بغل گیر ہوئے ہو کر کیا ارشاد فرما دے ہیں فرما دے ہیں کہ اے عبدالقادیر جیلانی شریع اور تاریخہ میں ہم تمہارے مختار ہوئے ہیں اللہ اللہ اگر روز باللہ خبر والے مردہ ہیں تو خبر پر کون آ رہا ہے ان کو کیسے بتا چلے گا آنے والا غلام آ رہا ہے یا آنے والا ولیوں کا سردار آ رہا ہے اگر وہ مردہ ہیں کچھ مزار شریف تھٹی کیسے امام احمد بن حمد نکلے کیسے اور غوصے پاک کو ارز کر رہے ہیں کہ ہم شنگت معمد حمد کے معاملے میں آپ کے مہتاج ہیں کیا ہیں ذرا زور سے بولیں ہم آپ کے مہتاج ہیں ہم آپ کے مہتاج ہیں ہم آپ کو اولا آخا مانتے ہیں آپ کے صدقے میں ہمارا یہ مقام بنا ہوا ہے آپ نہیں ہوتے تو آج ہم کو یہ مقام نصیب مردہ 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 آپ کو خور کر کے دیکھو انہیں کیا میرے بھائی سے کیا ہوخا تھے